بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان کی زیر صدارت منقض ہوا جس میں کل گیارہ ایجنڈا آئیٹمز تھے اور آٹھ اضافی ایجنڈا آئیٹمز بھی تھے آج کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختون خواہ کے عوام کے لیے بہت بڑا مراتی پیکج میگا ریلیف پیکج مختلف اداروں کی طرف سے پیش کیے گئے اور کابینہ نے اس کو اکثریتی طور پر منظور کر لی سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آٹھا اور گندم کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ روٹین کے طور پر ہر سال پندرہ ستمبر سے فلور ملو کو آٹھے کی جو فلور ملے ہیں ان کو آٹھا جو ہے وہ ریائیتی نرخوں پر گندم کی ریائیتی نرخوں پر فراہمی پندرہ ستمبر سے شروع ہوتی ہے اس دفعہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسی بھی قسم کی مہنگائی یا بہران سے بچنے کے لیے سبائی کابینہ نے محکمہ خوراک کو اجازت دے دی کہ وہ فلور ملو کو آٹھے کی ریائیتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنانا شروع کر دے ایس سون ایس پر ہو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس سے ایک تو مہنگائی کے اوپر یقینا کنٹرول ہوگا انشاءاللہ دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ جو فلور ملز ہیں یا جو عوام ہیں ان کو آٹھے کی ارزان نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے گی اس کے علاوہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختون خواہ کی جو آٹھے اور گندم کی کا انحصار ہے وہ زیادہ تر پنجاب اور وفاقی حکومت پر ہے تو سبائی کابینہ نے وزیراعالہ صاحب نے خصوصی ہدایات جاری کی کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے خوراک کی بہت بڑی سطح پر فراہمی کے لیے ایک منصوبہ ایک جامع لائح عمل ترتیب دیا جائے میکمہ خوراک کو یہ ٹاسک ہے سائن کیا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ایک پلان مرتب کیا جائے جس سے صوبہ جو ہے وہ خوراک کی مد میں خود مختار ہو سکے اس کے لیے مختلف آپشنز بھی دے دی گئے جس میں سی آر پی سی لیفٹ کنال ٹانگ زیم اور اس طرح کے دیگر منصوبوں جس میں ایگری کلچر کی پالیسی اور ساتھی ساتھ مختلف ادارے مل بیٹھ کر ذریعی معاملات پہ جو ہے وہ ریسرچ بھی انشور کرائیں اور عوام کو خیبر پختون خواہ کی عوام کو ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے سیلف سفیشنٹ بنا سکیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے آج کابینہ نے جو پنجاب کے نرخ ہیں اسی پر ریٹیل پرائس بیس کلو کا جو آٹا ہے وہ آٹھ سو ساٹھ روپے کے اوپر جو ہے وہ عوام کو ملے گا اور گندم کی فراہمی جو ہے وہ چودہ سو پچھتر روپے فی چالیس کیجی یہ صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعلا صاحب نے یہ بھی ہدایات جاری کر دی کہ محکمہ خوراک ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت سامنے آئے اور ایک پلان مرتب دے تاکہ صوبہ جو ہے وہ فوڈ کے معاملے میں خوراک کے معاملے میں خود مختار ہو سکے اسی ریلیف پیکج کے تحت جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے صوبہ خیبر پختون خواہ نے اس پہ بہت پہلے سے وزیراعظم کے ویشن کے تحت لیڈ لیا ہم نے بلڈنگ پلان کی اپروول ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے قوانین مرتب کیے اسمبلی سے بھی پاس کیے آج خیبر پختون خواہ کی کابینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسز تھے اس کی مد میں چار ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف پیکج دیا صوبائی حکومت میں جس میں دو فیصد لوکل کانسل ٹیکس وہ ویو آف کیا گیا اور پوائنٹ فائف پرسنٹ جو دیگر ٹیکسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو ٹوٹل اب کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر صرف اور صرف عوام کو دو فیصد میوٹیشن فیس یا سٹام ڈیوٹی کی مد میں عوام کو دینا پڑیں گے یہ بہت بڑا ریلیف پیکج ہے چار ارب روپے سے زیادہ کا خیبر پختون خواہ حکومت نے دیا ہے اور اس میں لوکل کانسل ٹیکس جو ہے وہ اس سے عوام کو مستثنہ قرار دیا گیا اس سے جو لوکل کانسلز ہیں ان کے اوپر بھی ایک فائننشل برڈن آئے گا جس کے لیے کابینہ نے خصوصی ہدایات کی کہ صوبائی حکومت اپنی کٹی سے مقامی حکومتوں کو یہ چار ارب روپے یا اس سے زیادہ ریلیز کریں گے لیکن اس کا بوجھ عوام پہ نہیں پڑے گا یہ جو ٹیکس ریلیف پیکج دیا ہے خیبر پختون خواہ کی کابینہ نے اس سے یہ ایک سال کے لیے یہ ریلیف پیکج ہے جو تیس جون دو ہزار اکیس تک اور اس کے بعد جو ہے پھر کابینہ اس فیصلے پر نظر آسانی کرے گی لیکن یہ بہت بڑی کنسٹرکشن سیکٹر اور جو خیبر پختون خواہ کی عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے تو یہ دوسرا ریلیف پیکج خیبر پختون خواہ کی کابینہ نے دیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر خیبر پختون خواہ کا بہت زیادہ متحاصر ہوا اس کے لیے بھی صوبائی کابینہ نے آج سیرے حاصل گفتگو کی ہم نے یہ پلان مرتب دیا کہ ہوتلز ریسٹورنٹس اور اس طرح کی جو جو ٹورزم سیکٹر سے ریلیٹڈ جو جو ادارے ہیں جس میں ٹور اور ٹریول آپریٹرز بھی ہے ان کی جو ریجسٹریشن فیس ہے یا جو لائسنس فیس ہے ان کے اوپر جو لائسنس فیس ہے اس سے مکمل طور پر ایک سال کیلئے ان کو استثناء دیا گیا اس سے جو ہمارا ٹورزم سیکٹر ہے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج ملے گا ان سے ریجسٹریشن اور لائسنس فیس کی مد میں ہم نے ان کو مستثناء کرا دیا یہ خیبر پختون خواہ حکومت نے ایک یہ فیصلہ بھی کیا اس کے علاوہ انٹیکویٹیز ایکٹ دوہزار سولہ جو نوادرات کے لیے ایکٹ بنا ہے اس میں خیبر پختون خواہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو فوراں مشنز آتے ہیں انٹیکویٹیز کے ایکسپلوریشن وغیرہ کے لیے ان کی فیسلیٹیشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی کابینہ نے ان کے ریڈز میں بہت بڑی حد تک کمی کر دی تاکہ وہ لوگ آئے خیبر پختون خواہ میں ایکسپلور کر سکیں اور جو ہمارے نوادرات ہیں جس میں ہمارے صوبے میں بہت بڑا پوٹینشل ہے ان کو ہم ایک فیصلیٹیٹ کریں تاکہ صوبے میں مزید اس طرح کے ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں جس میں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ایکسپلوریشن کے لیے پچیس لاکھ روپے فیز دینی تھی وہ پچیس ہزار روپے ہو گئی دس لاکھ روپے سے دس ہزار روپے ہو گئی اس کا اوورال مقصد یہ ہے کہ جو ہم قدرتی جو نوادرات ہیں یا ہسٹورک ریزرفز ہیں خیبر پختون خواہ میں ان کی ایکسپلوریشن ہو سکے اور باہر سے جو ہے وہ لوگوں کا ادھر آنا جو ہے وہ انشور کرائے جا سکے یہ خیبر پختون خواہ حکومت نے اس حوالے سے سرحاصل کابینہ نے اس حوالے سے کام کیا جو ٹیکس ریلیف پیکج میں نے آپ کو بتایا آٹے کے حوالے سے ٹوریزم سیکٹر کو فیسلیٹیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹیکویٹیز ایکٹ میں خیبر پختون خواہ حکومت نے آج پلان ترتیب دیا آج کی کابینہ کے اجلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ صوبے میں ہم سرمایہ کاری کو کیسے انشور کرا سکے ہیں ہمارے جو موجودہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ تھا اس میں بہت زیادہ کامپلیکیشنز تھی پیچید گیا تھی جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایس سچ خیبر پختون خواہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت انویسمنٹ کے لیے تیار نہیں تھا آج کی خیبر پختون خواہ کی کابینہ نے ایک تاریخ ساز قانون سازی کی منظوری دے دی جس کے لیے صوبائی حکومت نے سندھ پنجاب فیڈل گورمنٹ بنگلہ دیش تنزانیہ اور اس طرح کے جو ہمارے خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹس کو اینلائز کیا اس کے اوپر کافی ٹائم لگا ہمارا اور ایک زبردست کمپریہنسیو لیجسلیشن سامنے آئی جس کے ہم اگر اس کو کلیم کریں کہ یہ ایک موڈل قانون سازی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے اور خیبر پختون خواہ میں اس سے زبردست سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے اس کے چند چیدہ چیدہ خد و خال یا فیچرز میں آپ کو بتا دوں اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ میں ہم نے سیپریٹ پروکیورمنٹ رولز کی ایک پرویجن رکھی ہے تاکہ جو ہمارے اگزسٹنگ خیبر پختون خواہ پروکیورمنٹ رولز ہیں ان سے الگ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کی فیسلیٹیشن کے لیے اس ایکٹ کے تحت وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو یونٹس بھی بنائے گئے ہیں ایک رسک مینجمنٹ یونٹ اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ یہ دو یونٹس کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی پروپوزل آتی ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ سے تو وہ سیملٹینیسلی اس کو انیلائز کریں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مخصوص ٹائم کے تحت ہم کسی بھی کوئی بھی پروپوزل آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے تو ہم اس کو دونوں انگل سے چیک کریں گے ایک ان کی فائنینشل وائیبیلیٹی ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ فائنینشلی وائیبل ہے یا نہیں دوسرا جو ہے اس کی ہم ٹیکنیکل فیزیبیلیٹی بھی دیکھیں گے تو یہ دونوں ادارے جو ہیں ایک فائنینس ڈیپارٹمنٹ اور ایک پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ جو منصوبہ بندی کا ادارہ ہے وہ دونوں مل بیٹھ کر یا الگ الگ پیرلل میں متوازن متوازی طور پر اس کو دیکھیں گے اس پروجیکٹس کی وائیبلیٹی کو اور ایک مخصوص ٹائم لائن کے تحت جو کہ کم از کم ہم رکھ رہے ہیں اس کے تحت جو ہے اس کی اس کو انیلائز کر کے ایک بہت بڑی کمیٹی کو جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی کا نام دیا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت اور اس کو چیئر کریں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ اس کے ساتھ جو جو ڈیپارٹمنٹ ہے جو ڈیپارٹمنٹ پروپوزل لے کر آ رہا ہے اس کا ایک نمائندہ لاو منسٹری پلیننگ اینڈ ڈیویلوپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تین ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے سپیشلسٹ اس کا بورڈ کا حصہ ہوں گے یہ یہ ایک بہت بڑی آتھورٹی ہوگی جو کہ ان پروپوزلز کو دیکھے گی اور یہ ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے اس بارے میں فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ پروجیکٹ پریکٹیکلی اور فائننشلی وائبل ہے یا نہیں ہے یہ خیبر پختونخواہ کی کابینہ کا آج ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مطمئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں مادنی وسائل جو ہے انرجی انڈ پاور کے جو وسائل ہیں ہماری جو پروپرٹی ہے ہم قبائلی ازلا میں ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے مادنیات کے طور پر انرجی انڈ پاور میں دیگر ہمارے ایریگیشن میں ایگریکلچر میں ہم ان سیکٹرز میں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور اس ایکٹ کے تحت ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور وہ جب یہ ایکٹ انشاءاللہ اسیمبلی میں چلا جائے تو اس سے خیبر پختونخواہ میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس میں جو آج کابینہ نے سب سے زیادہ زور دیا وہ پروجیکٹ کی ڈیوڈیشن ہے کہ ہم اس سسٹم کو اتنا لین بنائیں اتنا آسان بنائیں کہ انویسٹرز آئیں تو وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر اندر ان کو فیسلیٹیشن ملے اور وہ خیبر پختونخواہ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ آج خیبر پختونخواہ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیسیشن ہوا یہ اس عملی سے بھی انشاءاللہ بہت جلد پاس ہو جائے گا اور اس ایکٹ کے تحت خیبر پختونخواہ میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہو گا انڈسٹریالائزیشن معیشت جو ہے ہماری اس سے بہت زیادہ سٹیبلائز ہو جائے گی اس ایکٹ کے تحت تو میں آج یہ بھی اپیل کرتا ہوں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ تیاری پکڑیں خیبر پختونخواہ میں انویسمنٹ کا ایک جو ہم جو ایک گولڈن ایرا شروع ہونے والا ہے اس میں اپنا ابھی سے وہ تیاری پکڑ لیں اس ایکٹ کے تو ہم انویسٹرز کو جو ریال سٹیٹ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے مائنز انڈ منرلز میں کرنا چاہتا ہے انرجی انڈ پاور میں ایگری کلچر میں ایریگیشن میں ہر ایک چیز میں لوکل گورمنٹ میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ خیبر پختونخواہ میں اس ایکٹ سے سرمایہ کاری ہوگی روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور یہاں پہ اس ایکٹ میں ہم نے انویسٹرز کی جو جو ہماری ان کی سیکیورٹی ہے اس کو خصوصی طور پر ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے تو یہ پی بی پی ایکٹ آج خیبر پختونخواہ کی کابینہ نے پاس کیا اس کے علاوہ قبائلی ازلہ چونکہ ہمارا ہماری پریورٹیز ہیں قبائلی ازلہ میں ترقی کا جو سفر ہے ان کو تیز تر کرنا ہے تو ایکسلیریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام تیز تر ترقیاتی ایک کمیٹی نوٹفائی ہوئی تھی سکروٹنی کمیٹی جس سے ہماری یہ انیلیسز ہے کہ اس سے جو ہمارے پروجیٹس ہیں قبائلی ازلہ میں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے تھے تو وہ کمیٹی بھی ڈی نوٹفائی کر دی گئی اور جس طرح سیٹلڈ ازلہ میں جو طریقہ کار ہے جس سے تیزی سے ترقیاتی کام جو ہے وہ برسر تکمیل پہنچ سکتے ہیں وہ اے آئی پی کے تحت بھی ہم نے اس کو سیم اینالوجی پہ ہم نے قبائلی ازلہ میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا اور جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کو ڈی نوٹفائی کر دیا آج کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا جس میں مختلف سرکاری جو ادارے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایریگیشن لوکل گورنمنٹ سی اینڈ ڈیو اور دیگر سب کے پاس تقریباً پچاسی کے قریب ایٹی فائف گیسٹ آوسز تھے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گئے تاکہ سیاحت کو فروغ مل سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آسکے یہاں پہ اور یہ جو پچاسی گیسٹ آوسز ہیں یہ عوام کے لیے کول دی جائے یہ اس سے پہلے سرکاری اداروں کے پاس تھے آج سبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پچاسی گیسٹ آوسز بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو حوالے کر دیا جائے اور یہ عوام کے لیے کول دی جائے تو یہ کابینہ کے آج کے کچھ چند فیصلے تھے اس کے علاوہ ایک جو سب سے اہم فیصلہ آج کابینہ نے نساب کے حوالے سے تعلیم کے محکمے کے ایجنڈا میں جو نساب کے حوالے سے آج کابینہ نے فیصلہ کیا وہ ساری کابینہ نے یہ کہا کہ نساب میں جہاں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے وہ اس کے ساتھ خاتم النبیین کا نام شامل کیا جائے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اپنی آئندہ نسلوں میں بھی یہ جو ختم نبوت اور جو عشق نبوت ہے اس کو ہم انفیوز کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ آج کابینہ نے نساب کے حوالے سے وزیر آلہ صاحب نے اور پوری کابینہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں کہیں بھی نساب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اس کے ہم وہ کر سکیں تو یہ آج فیصلہ ہوا اس کے علاوہ جو نساب کے حوالے سے ایک اور اہم فیصلہ ہوا کہ نساب میں اخلاقیات احسن معاملات معاشرت سیوک ایڈوکیشن اس کے بارے میں بھی کام کیا جائے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک بھی اسائن کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں میں جو اخلاقیات ہیں جو معاشرتی اقدار ہیں جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری زبان ہے ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو آج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی ٹاسک سائن ہوا اور اس کے بارے میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو میں نے ابھی ذکر کیا دو فیصلے ہوئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک تو نساب میں جیسے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا نام کا جو ہے وہ ایڈ کیا جائے اور دوسرا جو ہے نساب میں جو ہماری اخلاقیات ہیں جو احسن معاشرت ہے اثر حاضر کے تقاضے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں بھی کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بھی کام کرے اور اس کے بارے میں بھی ایک خاطر خائق پلان ترتیب دے دیا جائے اب میں آتا ہوں آج جو کابینہ نے انسیوں کے اسی کے فیصلوں کی توسیق کی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا کیکلی بتا دوں کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ پندرہ ستمبر دو ہزار بیس پندرہ ستمبر دو ہزار بیس سے سکول مدارس یونیورسٹیز کالیجز تقنیقی تعلیم کے جو ادارے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اور جو سرکاری جو ہائر ایڈوکیشن کے جو آفیسز ہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں ان کو پندرہ ستمبر سے کول دیا جائے اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیویڈی کا بھی مسئلہ ہے ادھر کے سٹوڈنٹس کو سپیشل پریوریٹی پہ تیس پرسنٹ اوکیپینسی میں رکھا جائے اور وہ روٹیشن پہ ہاؤسٹل میں آئے اور یہ بھی پندرہ ستمبر سے انشور کیا گیا کہ ہاؤسٹل کی تیس پرسنٹ اوکیپینسی ہوگی اگر ایک ہاؤسٹل میں سو بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ صرف تیس سٹوڈنٹس کو رکھا جائے گا تاکہ کرونا بابا مزید نہ پہل سکے اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ریکروٹمنٹ جو جتنی بھی ہائرنگ ہوگی جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر جو پابندی تھی وہ بھی ہٹا دی آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایسو پیز کے تحت اس کو کھول دیا جائے اور جو یہ سکولز کولے جا رہے ہیں جو تعلیمی ادارے کولے جا رہے ہیں اس میں خصوصی طور پر سٹاف کے لیے جو اسادزہ کرام اور دیگر عملہ ہوگا ان کے لیے ایسو پیز پر عمل درامت بہت زیادہ سختی سے عمل درامت ہوگی یہ صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم پندرہ ستمبر کو تعلیمی ادارے کول رہے ہیں یا اس سے جو الائیڈ فیسیلیٹیز ہیں ان کو ہم کول رہے ہیں تو اس میں ایسو پیز کے اوپر سب سے زیادہ ایسو پیز کے اوپر فوکس کیا جائے گا تاکہ خدا نہ خواستہ کرونا دوبارہ سے نہ پیلنا شروع ہو جائے یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی سکول اگر کوئی تعلیمی ادارہ ایسو پیز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ فل فور بند ہوگا اس کے اوپر بھی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ٹولرنس میں ہی ہوگی خیبر پختون خواہ کی انتظامیہ کی طرف سے یہ آج کے اہم فیصلے تھے جس کے اوپر کابینہ نے وہ کیا ہے کابینہ نے فیصلے کی ہیں آج کی کابینہ جو ہے وہ بڑا تاریخ اخصاص فیصلے کی ہیں اس میں کابینہ کے روٹین ایجنڈا آئیٹمز کے علاوہ وزیریالہ صاحب نے خصوصی طور پر کچھ فیصلے کی ہیں جس میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے ریگولیٹری پولیس ان کے لیے ایک ریگولیٹری پولیس کا قیام عمل میں لائے جائے ساتھی ساتھ تمام محکمیں جو خیبر پختون خواہ کے ہیں وہ دو سالہ کارکردگی ریپورٹ بہت جلد پیش کریں گے میڈیا کے سامنے اور اس کے لیے ہم ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پورا پلین بنائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیریالہ نے تین مہینے کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے تمام اداروں کو کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر اپنے جو منصوبے ہیں وہ ان کی ٹیکنکیلٹیز کمپلیٹ کر لیں اور تین مہینے کے اندر اندر اگر نہیں ہوگا تو پھر وزیریالہ صاحب اور کابینہ خصوصی طور پر سٹرک ایکشن لے گی صوبے میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیریالہ صاحب نے خصوصی ہگایات دی ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کسانوں کو مراد دے دی جائے ڈیمو اور ایرگیشن چینلز کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک خصوصی طریقے کار مرتب کر دیا جائے جس میں سائنس اور ٹکنالوجی جس میں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ سب لوگ اپنا کردار ادا کرے اور جلد از جل خیبر پختون خواہ کو ہم خوراک کی مدد میں خود کفیل بنائیں یہ آج کی کابینہ کے اجلاس کا ایک اوورویو تھا اجمل وزیر کے حوالے سے جو ایک ہائی لیول کمیشن بنا ہے اس کی بھی توسیق ہوئی کابینہ سے اور ساتھ ہی ساتھ پوسٹ ریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی بھی تعلیم آتی ہوئی باقی جو ہے گلیات ڈیولپمنٹ آتارٹی اور کاغان ڈیولپمنٹ آتارٹی کے بورڈ آف گورنرز کی بھی اپرویل ہوئی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شروع